اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا بھائی ارشد محمدی آپ کی خدمت میں حاضر ہو آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کا مدرسہ لے کر آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُ الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَيِّبِ وَلَا تَأْكُولُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُبًا قَبِرَوْا یتیموں کا مال ان کو دے دو اور حلال چیز کے بدلے ناپاک اور حرام چیز نہ لو اپنے مالوں کو ان کے مالوں کے ساتھ ملا کر کے نہ کھا جاؤ بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے ناظرین اس آیت میں اللہ رب العالمین ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ یتیم جب بالغ اور باشعور ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دیں بہت برا ظلم ہوتا ہے یتیموں کے ساتھ ہمارے معاشرے میں ہاں جو نہیں کرتا ہے اللہ کا فضل ہے اور جو کرتے ہیں ان کو رکنا چاہیے کہ جب یتیم آپ کی کفالت میں آئے تو اس کا مال اگر وہ مال والا ہو تو اس کے مال کو آپ ناجائز ہڑپ نہ جائے آپ اس کا مال اس کے بالغ اور باشعور ہونے کے بعد اس کے سپرد کر دیں خبیث اور گھٹیاں چیز اور طیب اور عمدہ چیز سے مراد یعنی ایسا نہ کرو کہ وہ جو مال تو بزاتے خود تو پاک ہے وہ مال جو مال یتیم کا ہے نا وہ بزاتے خود مال پاک ہے لیکن جب آپ کی بدنیتی اس میں داخل ہو جاتی ہے تو وہ مال گھٹیاں بن جاتا ہے وہ برا بن جاتا ہے وہ حرام ہو جاتا ہے وہ گندہ مال بن جاتا ہے اسی چیز کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ اس حلال چیز کی جگہ پر آپ گھٹیاں اور حرام چیز نہ رکھ دو ہاں اس سے عدلہ بدلی نہ کر دو لہذا یہ بددیانتی ہے یہ خباست ہے جو اس مال میں داخل ہو جاتی ہے اور اس کو نجس کر دیتی ہے اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ چلو بھئی چیز تو حلال ہے نہ کیا ہو گیا ہاں کھا لیں گے اللہ سے توبہ کر لیں گے وہ یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہوتا ہے وہ حرام ہو جاتا ہے وہ گندہ ہو جاتا ہے لہذا یتیم کے تعلق سے بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے اور ان کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے اور جو تاقید کتاب و سنت میں ان کے تعلق سے آئی ہے اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے یاد رکھئے مال کوئی بھی اچھا ہو مال اچھا ہوتا ہے چیزیں اچھی ہوتی ہے حلال ہوتی ہے لیکن جب اس میں بددیانتی خیانت بداعات شامل ہو جاتی ہے تب وہ اس چیز کو گندہ کر دیتی ہے لوگ لاتے ہیں نا بددیانتی کھانے فاتحہ وغیرہ فلا فلا پڑھ کر کے لاتے ہیں لوگ کہتے ہیں ارے بھائی یہ تو کھانے کی چیز ہے نا ملی ہوئی ہے تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور ان باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں کہ جب نماز میں امام غیر المغضوب علیہم وللضاللن کہے تو مقتدیوں کو آمین کہنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نبی نے کہا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو کیونکہ تمہاری آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس سے پہلے جتنے سغیرہ گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ وہ سارے کے سارے معاف کر دیں گے کتنی بڑی فضیلت صرف آمین کہنے کی نماز میں اور آمین کتنی آواز میں کہنا ہے تو آپ اپنے اعتبار سے بہت زیادہ زور سے بھی نہیں اور بہت زیادہ آہستہ بھی نہیں آمین کہے اس آواز میں آمین کہے درمیانی آواز میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امام بخاری نے نقل کرتے ہوئے کہا حتی ان للمسجد للجہ حضرت ابن زبیر کہتے ہیں کہ ہم اتنا زور سے مسجد میں آمین کہتے ہیں کہ تمام لوگوں کی جو آوازیں ہوتی وہ مل کر کے گونجنے لگتی بہت زیادہ چلہ کر آپ کو نہیں کہنا ہے آپ کو اپنی درمیانی آواز میں آمین کہنا ہے یاد رکھیے بعض ہمارے لوگ مسجدوں میں باہر بوٹ لگا دیتے ہیں کہ شرارتن آمین بن جہر کہنا منع ہے یہ کیسا بوٹ ہے کیوں لوگ نماز میں آمین بن جہر شرارتن کہیں گے نہیں یہ تو سنت ہے ہاں جو لوگ بہت زیادہ زور سے کہتے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں اور جو لوگ اگدم ہی دھیمی آواز سے کہتے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں درمیانی آواز جو اللہ کے نبی نے بتائی ہے جو ہماری شریعت ہمیں کہہ رہی ہے درمیانی آواز میں ہمیں کہنا چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہم بارک لی امتی فی بکوریہ اے اللہ تُو میری امت کے دن کے ابتدائی حصے میں برکت اتا فرما ناظرین یہ حدیث مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ صبح کے وقت تجارت کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیں گے کیونکہ اس کی دعا کس نے کی اللہ کے نبی نے اور اللہ کے نبی کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے تو اللہ کے نبی کی دعا کا اگر آپ کو مستحق بننا ہے تو صبح صویر فجر کی نماز پڑھئے اور اس کے بعد تجارت کیلئے نکل جائیے اس کے بعد کام کرنا اسٹارٹ کر دیجئے حضرت سخر کہتے ہیں کہ جب کسی سریعہ یا لشکر کو روانہ کرنا ہوتا تو اللہ کے نبی دن کے ابتدائی حصے میں کرتے اور سخر خود تاجر تھے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جب تجارت کیلئے نکلتے تو صبح صویر نکلتے اور صبح کے دن تجارت کرتے اللہ تعالیٰ نے تجارت میں اتنی برکت دی اتنی برکت دی کہ وہ مالدار ہو گئے تو ناظرین یاد رکھئے صبح کے وقت تجارت کرنے میں برکت ہے ہمارے یہاں مسلمانوں نے یہ عمل چھوڑ دیا ہے غیروں نے اختیار کر لیا ہے مسلمان فجر کی نماز نہیں پڑھتے اور جو پڑھتے ہیں وہ پڑھنے کے بعد سوئے پڑے رہتے ہیں نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے مجھے ہم تمام کو اس بات پر عمل کرنا چاہیے کہ ہم صبح کے وقت تجارت کریں کاروبار کریں کیونکہ اس میں برکت ہے صبح کا وقت بہتر ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے تو وہ لوگ جو تجارت کی وجہ سے پریشان ہے پریشان نہ ہو صبح میں سونا چھوڑ دیں انشاءاللہ اور نمازوں کی عبادات کی پابندی کریں اللہ تعالی انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں برکت ہی برکت دے گا لہذا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صبح صویرے کاروبار کرنے والا بنائے اور ان احادیث پر عمل کرنے والا بنائے آمین ناظرین ہمارے اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں تاکہ یہ باتیں دوسروں تک پہنچ سکیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں